اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذات واحد کیلئے لائق و ذیبہ ہے جو ساری کائنات کا چلانے والا اور ساری کائنات کی مخلوقات کو پاننے والا ہے بعد اردو سلام نازل ہو اللہ کے پیارے حبیب حبیبِ کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین درس حدیث میں ہم آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں درس حدیث کی سیریز کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اور آپ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو جان سکیں سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اتار سکیں اسی سیسلے کی اگلی کڑی جس حدیث کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ حدیث اس حدیث کے راوی ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تعیسہ عبد الدینار والدرحم والقطیفہ کہ حلاق و برباد ہو گیا درحم و دینار کا بندہ اور خلات کا بندہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جو درحم و دینار کو پہچانتا ہو مہگے سے مہگے لباس اور خلاتیں اسے پسند ہو اور اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہو اس کے بارے میں پیارے رسول نے کہا کہ وہ عبد الدینار والدرحم والقطیفہ ہے یعنی درحم و دینار اور قطیفہ کا بندہ تعیسہ حلاق و برباد ہو گیا وہ شخص حلاق و برباد ہو گیا جو درحم و دینار ہی کے پیچھے بازتا ہو آج کے اس زمانے میں جس زمانے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اس وقت ایک ہور مچی ہوئی ہے دنیا کمانے کے لیے دنیا کے طرف بھاگنے کے لیے اور کس انداز سے جیب میں پیسہ آئے کیسے آئے کتنی فکر اس کے مطالق ہے یہ کسی سے مغفی اور پوشیدہ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیارے رسول کی اس حدیث پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آیا ہم اللہ کے رسول سے واقعی کو محبت کرتے ہیں جو محبت ہونی چاہیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی اہمیت دینی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام کی کی کیا وہ صحابہ دنیا کے میں مست ہو جاتے تھے نعوذ باللہ یا دنیا ہی کی فکر کرتے تھے ہم اور آپ جب تاریخ سیرت اور کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ نہیں بلکہ وہ لوگ آخرت کی طرف بھاگنے والے آخرت کی تیاری کرنے والے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہو آج کے اس زمانے میں اس کی جانب بہت بڑے پیمانے پر ہمارا سماج بھاگ رہا ہے اس ناحیے سے یہ حدیث اور زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ ہم سب کو اس حدیث سے نصیر پکرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ تیسہ عبد الدینار والدرحم والقطیفہ کی ہلاکو برباد ہو گیا وہ شخص جو دیرحم والدینار کے پیچھے بھاگتا ہو اور خلاتوں کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہو اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیا عبد کا بندہ یعنی انسان اس قدر اس کے پیچھے پڑ جائے کہ ایسا محسوس ہو کہ اسی کا بندہ ہو گیا ہو جیسے انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی جانب متوجہ نہیں ہوتا ایک توحید پرست بندہ ہوتا ہے اسی طرح سے ایک دنیا پرست جو ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور کچھ بھی اسے نظر نہیں آتا تو اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ وہ انسان درحم و دینار کا بندہ ہے کتنی زبردست بات اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے رسول پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے اسے ہم کبھی ہمیشگی کی جگہ نہ جانیں ہمیشگی کی جگہ دنیا نہیں ہے ہمیشگی کی جگہ آخرت ہے وہاں کامیابی ہمیں اور آپ کو حاصل کرنی ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کل من علیہ فان ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے کوئی چیز یہاں پر باقی رہنے والے نہیں ہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے بل توسرون الحیات الدنیا واللاخیت خیر وابقا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی اور پائے دار ہے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور یہ حدیث ہمیں آخرت ہی کی جانب توجہ دلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ جو درہم و دینار کے اور خلاتوں کے بندے ہیں اللہ کے رسول کو ایسے لوگ پسند نہیں اور ایسے لوگوں کو آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ہیں کہ اگر اسے درہم و دینار اور خلاتیں مل جائیں اسے مہگے سے مہگا لباس وی آئی پی لباس اور قیمتی سے قیمتی ساز و سامان مل جائیں مست ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر اگر وہ چیزیں اسے نہیں ملتی ہیں تو ناراض رہتا ہے شکایتیں کرتا ہے آئے مندی ہو گئی یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا ہمارے پاس اتنی گاڑیاں تھی سب ختم ہو گئی حالانکہ اس بات پر نہیں تیار ہوتا یا شکر گزار نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے اسے صحت دیا ہے اسے تندرستے دی ہے اسے دین جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے اسے جانب توجہ نہیں دیتا اسی میں شکوے شکایت کرتا ہے اور جب دولت پا لیتا ہے ایک دم مست ہو جاتا ہے تھی جترانے لگتا ہے غرور اور گھمند اس کے اندر آ جاتا ہے وہ دنیا کو اپنے سامنے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے دنیا کے دیگر لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنے لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو درامو دینار کے بندے ہیں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر رہتے ہیں وہ زمین میں ہکڑ کر نہیں چلتے غرور اور تقبر نہیں ہوتا تو درامو دینار کے جو بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں وہ دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آسمان پر پہنچ گئے لیکن جیسے یہ اللہ رب العالمین چھیندتا ہے احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں تھے یہ حدیث ہمیں اور آپ کو پورے سماج کو پوری سیسائیٹی کو اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ انسانوں ہوش کے نا خون لو اپنے ذہن دماغ کو اپنے ultimate مقصد کی طرف گامزن کرو دنیا حقیقی جگہ نہیں ہے دنیا میں مستنا ہو جاؤ مرنا ہے مر کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قبر میں جانا ہے انسان کی روح جب کب سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو اس کے پاس کیا رہتا ہے کچھ نہیں رہتا جہاں لوگ یہ کہتے تھے کہ عبدالکریم کہاں جا رہا ہے آئی ارشاد کہاں جا رہا ہے لیکن وہیں پر جیسے ہی روح نکلتی ہے کہتے ہیں لاش کی حالت کیسی ہے جنازہ کب ہوگی میت کو دفنائیہ کی نہیں دفنائیہ نام تک چھین لیا جاتا ہے تو دولت و سروت کس کام کے میرے دوست و بھائیو عزیزو محترم ناظرین ان باتوں پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم درحم و دینار کے بندے نہ بنیں ہم اللہ کے بندے بنیں شکر گزار بندے بنیں جتنی چیزیں میسر اور شکر گزاری کریں اگر نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا لطف بھی اٹھائیں لیکن لطف فضول خرچی سے نہیں اسراف سے نہیں اتمنان سے اس کا لطف اٹھائیں جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت و خرچ کریں بقیہ چیزوں میں قنات سے کام لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث ہمیں یہی پیغام دیتی ہے ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ الہا ہم تمام مسلمانوں کو تمام مسلم نوجوانوں کو جو وی آئی پی بننے کے چکر میں اسٹیٹس بہتر کرنے کے چکر میں سماج اور معاشرے میں اپنا بھاو بنانے کے چکر میں آخرت کو بول جاتے ہیں دنی تعلیمات کو بول جاتے ہیں اللہ ہم نوجوانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی اس پیاری حدیث سے نصیحت پکڑیں اور اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر اور شکر گزار بندہ بنا کر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا